تو اس پر بات کرنے کے لئے کانونی ماہر وقاس عبریسا ہمارے صد موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سبیر پاکستان سبیر پاکستان کے ریاست کے تمام شہریوں پر تمام ریایہ پر بیعک وقت جو ہے وہ نافذ العمل ہے اور اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈس لائل ہوتا ہے تو سپیکر کے پاس یہ احتیار ہے یہ اتھارٹی ہے تو وہ کوئی ایسی رولنگ دے کہ ایک اومی سمبلی کے اندر کوئی قراردار پینڈنگ ہو اور اس قراردار کو یک جو بشے کلم مستبت کر دیا جو جیوریسٹ ہیں جو فانون کو سمجھنے والے ہیں وہ اس چہرہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ سپیکر کی جو رول سپیکر کی رولنگ جو آئین اور قانون کے تابع ہے وہ سپریم قوٹ آف پاکستان میں چیلنج نہیں کی جاتے سکی اگر سپیکر یہ کہے کہ پرائم ازیسٹر کوہدے کی مدد پانچ سال نہیں سات سال ہیں یا دس سال ہے پرائم ازیسٹر پردد پانچ سال کے لیے کانٹیگو کریں گے تو وہ رولنگ جو ہے وہ افیکٹیو نہیں ہے وہ ایفیشنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ قانون اور آئین کے تابع نہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی رولنگ ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رولنگ دی گئی ہے یہ غیر آئینی ہے؟ بالکل یہ غیر آئینی ہے سپیکر کے پاس کوئی اسیسمنٹ کے لیے ایسی ڈوائیس نہیں تھی کہ وہ جو آپوزیشن کی طرف سے لائی گئی بوٹ آف نو کانپیڈنس کی مومنٹ کو گرداری یا بفاداری کو بنیاد بنا کر ان کو ریجیکٹ کرتا ہے سیکنڈلی اور مور امپورٹنلی جب ایک چیز کی بنیاد ہی آن لا فول آران کانسٹویشن رکھ دی گئی تو اس پہ جتنی بھی امارت تمہیر کی گئی وہ ساری کی ساری وائیڈ ایپ ونیشو ہے چونکہ وہ اس سیرے نو ہی غلط ہے تو سپیکر کی روننگ کی وجہ سے جب وہ ووٹ آف نو کانپیڈنس کی تحریک مصرد کی گئی تو اس کی بیس پہ پھر پر پرائم منسٹر نے فردر اسیمبلییں جو تحلیل کرنے کے لیے ایڈوائیس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بیجی اور اس ایڈوائیس کو مانتے ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ جو اسیمبلییں تحلیل کرنے کا نوٹیٹکیشن جاری کر دیا تو پہلی پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ اور تیسرا سٹیپ تینوں کے تینوں سٹیپ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کوٹ میں کٹیگوری کلی چیلنز کر دیا گیا اور تینوں کے تینوں سٹیپ جو ہے یہ ریورس کر دیا جائیں گے اور اسیمبلیوں کا وہی سٹیٹس ہوگا جو تین اپریل کو قومی اسیمبلی کے جلاد سے پہلے تھا سپیکر کے پاس بلکل یہ اتیار تو مجود ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق حالات کو بھامتے ہوئے کوئی ایسی روننگ دیں جس میں آئین کی سپرمیسی اور لوگ کی سپرمیسی کو قائم کیا جائے لیکن اگر وہ خود ہی آئین کو سبوتاز کرے گا سبورجن کرے گا ایبروگیشن کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں